اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بتایا جا رہا ہے کہ اتوار کے روز تناؤ پرن جہانگیر پوری میں کل اتوار کے روز ہندو اور مسلم سماج کے لوگوں نے مل کر تیرنگا فیری نکالی اس موقع پر پولیس کا زبردست بندوبست تھا کچھ دنوں پہلے جہانگیر پوری میں جاتی ہنسا چار دیکھے گئے لیکن اتوار کا وہ دن تھا جس دن ہندو مسلمان اور کئی اور دھرم کے لوگ شامل ہو کر تیرنگا فیری نکال کر یہ سبوت دیا کہ ہم سب ایک ہیں اور کوئی پولٹیکل پارٹی ہمیں جدہ نہیں کر سکتی کچھ دنوں پہلے جو تناؤ پیدا ہوا تھا اسے دور کرنے کے لیے دھرم کے لوگ اب سب دھرم کے لوگ اکٹا ہو کر یہ تیرنگا فیری کو انجام دیا اس مطابق جہانگیر پوری کے مین روڈ ہو کر اس فیری کو نکالی گئی جس میں بھارت ماتا کی جے کے نعرے بھی لگائے گئے مہاراشتہ ایک اکرن سمیتی کے نیتاؤں کے طرف سے سیما پرشنک کو لے کر مہاراشتہ کے نائب وزیراعالہ سے ملاقات کی انہوں نے مانگ کی کہ سپریم کورٹ میں جو سیما پرشنک کا معاملہ سالوں سے رکا ہوا ہے اسے مہاراشتہ سرکار جلد سے جلد اہم قدم اٹھائیں شنیچار دو پر مدیورتی مہاراشتہ ایک اکرن سمیتی کے صدر جناب دیپک دلوی کے صدارت میں کمیٹی کے میمبران کولاپور جا کر سورگیہ اینڈی پاٹیل کے پتنی سے ملاقات کی اسی وقت راشتہ وادی کانگریس کے نیتاؤں نائب وزیراعالہ اجید پاوار بھی موجود ہے اس موقع پر سمیتی کے میمبران جناب اجید پاوار صاحب سے ملاقات کر کورٹ میں جو سیما کے کیس کے تعلق سے چرچا کی چرچا کے دوران سمیتی کے کھجانچی پرکاش مرگاڑے مراتا بینک کے صدر دیگمبر پاوار ماجی اے پی ایم سی کے میمبر مہیش جویکر سمیتی کے پرمک کلگٹ موجود تھے نئے کوئیٹ کے نیموں کو لے کر وزیراعالہ جناب بسوراج بومائی کا بیان آیا ہے کہ آنے والے جون مہنے میں کوئیٹ کا چوتہ دور شروع ہوگا ملک کے وزیراعظم کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد وزیراعالہ پترکاروں کو بتا رہے تھے کہ ستائیس اپریل کے بعد ہی کرنا ٹیک میں نئے کوئیٹ پروٹوکال جاہیر کریں گے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آریوگے منتری جناب ڈی صدا کر پہلے سے ہی کوئیٹ نیوموں کی لسٹ جاہیر کی ہے لیکن پھر سے وزیراعظم سے ملاقات کر اس پر چرچہ کر کے ہی نئے فیریس ستائیس اپریل کے بعد جاہیر کرنے میں آئے گی اب لوگوں میں یہ کی فکر ہے کہ یہ نئے نیوم کی فیریس کئیسی رہے گی اور کب جاہیر ہوگی پتا چلا ہے کہ ایک طالب جو ایس جی بالکندری انسٹیٹویٹ آف انجنئرنگ بیلگا میں پڑھتا تھا وہ کل اتوار کے روز صبح تیلاری وارٹر فالس میں ڈوب کر اس کا انتقال ہوا ہاردک پرمار عمر بائیس جو گوہ کا رہنے والا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیلگام آ کر تیلاری سے فالس چلے گئے جہاں پر ہاردک کو پانی کی گہرائی کے پتا نہیں چلا اور ڈوب گیا اس کی میت کل شام کو پانی سے نکالی گئی بتایا جا رہا ہے کہ کرناٹک میں ہجاب معاملہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا کہ نئے معاملے کی جڑے فیلنے لگی ہیں اب جو نئے معاملہ سامنے آیا ہے وہ ہے بائیبل کا مسئلہ کرناٹک میں کرشن دھرم کے بائیبل کو لے کر بڑا مسئلہ دیکھنے کو مل رہا ہے سکولوں میں بائیبل کے تعلق سے سکولوں میں پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے ایسا الزام لگایا جا رہا ہے جو کہ اداروں والوں نے اسے گلت بتا رہے ہیں حالی میں کرناٹک کے وزیر اعلان نے اعلان کیا تھا کہ اداروں میں بھگوت گتہ پڑھایا جائے گا لیکن ساتھی ساتھ اس کو برقرار رکھنا یا نہ رکھنا یہ چرچہ کرنے کے بعد ہی فیصلہ لیا جائے گا ایسے سرکار نے کہا بتایا جا رہا ہے کہ کلیرنس سکول نے سکول میں بائیبل پڑھانے کے لئے بچوں کے والدوں سے لیکھی میں عزازت لی ہے ہندو جن جاگرتی کے راج پروکتہ موہن گوڑا کا کہنا ہے کہ جو بچے کرسچن نہیں ہیں انہیں بھی بائیبل پڑھنے کے لئے زور زبردستی کی جا رہی ہے انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ زبردستی کرنا کرناٹک ایڈیوکیشن ایکٹ کے خلاف ہے اتیاد میڈیا دیکھنے کے لئے شکریہ ززاک اللہ خیر موسیقی